کہتے ہیں جی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں ایک شخص زندہ بچ گیا تھا جس کے نام اوج ابن انک تھا پتہ نہیں آپ کو میرا تھا مجھے تو نہیں میرا ہوگی کیوں جیو ٹھینی روایاں گھٹتے ہوگی اسرائیل ہی روایا تھا کہ اس کا قوت اتنا بڑا تھا جب قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں بچا ماں سواء اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے بس ان کا بیٹا نہیں بچا دعو جب نے ان کو کہاں نے بچیا صرف ان کو نہیں یاد نہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو اس کے باوجود کسی کو بھی کنہانی بھی نہیں حتیٰ کہ ان کا بیٹا جو مجھے پہاڑ میں چڑھ گیا وہ بھی ٹھو گیا یہ تو قصے بنیوں میں نہیں اس کا قد اتنا بڑا تھا اور فلا تھا اور لوگوں کو مسیبت یہ بن گئی ہے کہ جوٹھے قصے سننے میں مزہ بڑا جوٹھے پینوں میں وہ بڑا مزہ بڑا چونکہ جو کہیں گے وہ لگے دیکھا تھا ایک حضرت دنگل ہے اور گری کشتی ہے تو مجھے طوید لگ دے کہ میں وہ کشتی جو ہے جیت جو ہے آپ نے کہا میں ابھی تمہارے مقابلے میں جو پہلوانے وہ کسی اور پین سے اگر طوید لے آیا تو طوید طوید سے لڑے گا تم تو نہیں لڑو گے تو بھئی میں تو طوید ہوں گا لڑا میں نہیں کہا تھا تو یہ بس ایک باتیں ہیں اور روایات ہیں اس لیے حضرت ثانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ دعا کا حکم اللہ نے اور دعا منصوص ہے پھر دعا کی قبول پرنے پر اللہ کا وعدہ ہے طویلوں پر تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے انہیں کہا وہ کام تم چھوڑ دیتے ہو اور جو کچھا کام ہے وہ کرتے ہو جب کوئی تقلیب ہے دعا کرو